موسیقی اس قسم کی کتابیں ہوتی ہیں اور یہ جو تھا یہ شاہ جہان کے لئے کام کرتا تھا اور یہ آرٹس جو تھا جہانگیر کے لئے کام کرتا تھا جہانگیر نے اسے نکال دیا اپنے نگار خانے سے تو اسے جا کے کسی راجپود راجے کیا کام کرنا پڑا اس قسم کی باتیں جو ہیں وہ لکھی ہوئی ہوتی ہیں یعنی کہ وہ ہمیں نہیں بتاتی کہ وہ آرٹس اپنے آپ کے بارے میں اپنے کرافٹ کے بارے میں اپنے فلسفے کے بارے میں اپنی ثقافت کے بارے میں کیا سوچتا تھا کیا محسوس کرتا تھا اور اس کا کیا رویہ تھا تو اس سے پہلے کہ میں اس کا تذکرہ کروں کہ کیا ہے یہ ہمارا جو directly ہمارا جو موضوع ہے اس سے پہلے میں چاہ رہا ہوں کہ کچھ ہم مختصر بات کر لیں کچھ problems کی کچھ مشکلات جو سامنے آتی ہیں جب ہم آرٹسٹوں کے بارے میں بات کریں the biggest problem that as I see it is that we have had a big disrupt with our own tradition and history which has as you know is called colonialism ہم سب نے کوئی دو سو سال سو سال تین سو سال مختلف مسلم معاشروں نے اور دیگر معاشروں نے بھی non-muslims also the hindus, the buddhists, the daoists we have all spent a period under colonial rule and it's not just about rule it's also about ways of thinking it's also about patronage of institutions لاہور میں جو شرعہ تھی خانگی کی کہ کتنا لوگ پڑھنا لکھنا جانتے تھے وہ اسی فیصد تھی انگریزوں کے آنے سے پہلے انگریزوں کے جانے کے بعد وہ اس کی ایک چوتھائی رہ گئی تھی اسی طرح material riches میں جس طرح بتایا جاتا ہے کہ انگریزوں کے آنے سے پہلے ہندوستان جو تھا وہ ایک چوتھائی دنیا کا تجارت کا اس کا مرکز تھا dominated one fourth of international trade after the British left its share in the global market was one point some percent تو جس طرح material wealth اسی طرح ہماری intellectual wealth جو ہے اس سے بھی ایک طرح سے ہم cut گئے سہی بادشاہ پیسے دیتے ہیں مدارس کو اور دیگر درسگاہوں کو اور آرٹسٹوں کو اور دیگر کاریگروں کو تو ایک تو یہ ایک aspect ہے کہ we have been cut off from our tradition پھر ہمارا جو کچھ ایک مخلوط سا تعلیمی نظام ہے جس سے ہم سب گزرے ہیں اس کی وجہ سے بھی ہم بہت کچھ سمجھ نہیں پاتے اپنے ماضی کے بارے میں تو what I first propose to do is to take some time out and talk about the Europeans first and what they brought to the Muslim world and their ways of thinking very briefly we'll try and sum it up in a few minutes پھر ہم شاید بہتر سمجھ سکھیں کہ وہ کیا تھے اور وہ کیا لائے اور ہم کیا تھے پھر ہم اس تک پہنچیں گے اصل main coast پہ بعد میں پہنچیں گے ٹھیک ہے بنیادی طور پہ یورپ اور اس میں امریکہ بھی شامل ہے جو west the west جو ہے اس کی تاریخ کے تین ادوار ہیں if you want to understand the history we have to divide it into three periods there is the classical the pagan world the classical world بھی جیسے وہ کہتے ہیں جو گریس اور روم ہیں there is the middle ages and there is the modern world ان کی کچھ تاریخیں بھی آپ کو بتا دیں classical antiquity یا classical world یا classical age جیسے یہ لوگ کہتے ہیں اپنا پرانا زمانہ یہ چلتا ہے تقریباً تین سو یا چار سو ایسفی تک اس کی تاریخ میں ظاہر اختلاف ہے مورخین کا کہ زمانے کو کب ختم کریں کیونکہ تین سو ایسفی کے لگ بھگ کانسٹنٹین جو ایمپرر تھا وہ عیسائی ہو گیا تھا اور عیسائیت مغرب پہ غالب آنے لگی تھی سرکاری مذہب بن رہی تھی مگر پوری طرح تبدیلی آنے میں ظاہر ہے ایک سو سال لگتے ہیں ایک صدی لگتی ہیں تو 300-400 AD is the cut-off point for the classical world پھر ان کی سوچ بدلتی ہے اور ایک نئی سوچ جو Christianity ہے وہ غالب ہوتی ہے مغرب پہ کوئی ایک ہزار سال کے لیے وہ غالب رہتی ہے اب اس میں ہماری بحث نہیں ہے کہ کون سی Christianity تھی was it the original Christianity which these days is called Jewish Christianity or was it Pauline Christianity a Hellenized Christianity یہ ہمارا موضوع نہیں ہے مجھے ایک ہزار سال کے لیے عیسائیت کی ایک سورج وہ مغرب کے انٹلیکٹ کے اوپر ان کے طور طریقے اوپر غالب رہتی ہے اور اس کا اثر ہوگا جیسے ہم آگے چل کے دیکھیں گے کہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ بڑے بڑے جو خیالات ہوتے ہیں وہ عام آدمی تک پہنچ جاتے ہیں ایک filter down effect ہوتا ہے عام کالجوں میں آپ لوگوں کو سنیں گے سٹورنٹس کو بات کرتے ہوئے آپس میں نہیں یار you're in denial تمہیں شاروخ خان پسند ہے تو ظاہر سب نے فرویڈین سائکو انیلیسس تو نہیں پڑھاوا مگر یہ concepts جو ہیں وہ پہنچ جاتے ہیں the filter down effect they trickle down they filter down وہ عوام میں پہنچ جاتے ہیں جو بڑے بڑے ideas ہوتے ہیں so the great ideas of the age they always filter down so in the west the dominant idea was christianity for one thousand years اسے age of faith کہتے ہیں اور بعض لوگ اسے the dark ages بھی کہتے ہیں جو دوسرا نقطہ نظر رکھتے ہیں یہ سب بدلنا شروع ہوتا ہے لگ بھگ 1400 کے کچھ لوگ ظاہر اس سے پہلے کہ بھی کچھ اس میں جراسیم پاتے ہیں پہلے کے زمانوں میں 1400 سے لے کر 1500 کی جو صدی اس میں بہت جلدی تبدیلی آتی ہے جو age of discovery ہے اور ایک نئی سوچ سامنے آتی ہے اس کے بہت سارے نام ہیں جو نام میرے خیال میں سب سے آسان ہے وہ ہے modernism جدت صحیح اور اس زمانے کے بھی لوگ اسے نئی سوچ کہتے تھے جون ڈن جو ایک انگریزی شاعر ہیں اور اس نئی سوچ کے وہ نقاد ہیں انہیں نہیں پسند تھی یہ نئی سوچ وہ پرانے سوچ کے آدمی تھے تو وہ ایک نظم میں کہتے ہیں کہ the new philosophy the new philosophy calls all in doubt the flame of truth is most put out all wisdom's gone and no wit can direct man where to look for it ٹھیک ہے the new philosophy جدت modernism ٹھیک ہے تو modernity جو آتی ہے یہ مغرب پہ غالب تھی جس وقت مغرب ہمارے اوپر غالب ہوا سیاسی طور پہ مگر ظاہر ہے کچھ ماضی کے بھی باقیات کچھ آثار جو تھے وہ مغربی سوچ میں تھے کچھ christianity بھی باقی تھی بے شک والٹیر ڈاروین مارکس christianity کو بہت کاری ضرب لگاتے ہیں جس سے کبھی وہ اس کے بعد اس طرح سے اٹھ نہیں پاتی مگر پھر بھی اس آیت کا بھی ایک انصر تھا مگر جو غالب انصر تھا مغربی سوچ کا وہ modernity جدت تھی so it becomes important to understand what modernity is what it really is because it has actually colored our own perceptions and we cannot truly understand the past because we are looking at it with modern lens one of the things which is crucial to modernity which is in the title of the talk is individualism individuality as opposed to this all ancient art is actually impersonal there is no individualistic art at all all across the east and all across the west for that matter until modernity comes along then you have the concept of the individual جو فرد ہے فرد تو ہوتا ہے مگر وہ اپنے آپ وہ اپنے سے کسی بڑی reality کا حصہ سمجھتا ہے جب modernity آتی ہے اس وقت فرد یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھ سے باہر کوئی بڑی reality نہیں ہے اگر ہے بھی تو وہ انسانوں کی بنائی ہوئی ہے تو یہ سب سے ایک اہم فرق ہے جس کا سب سے اہم تو شاید نہیں کہنا چاہئے بگر ایک ایسا اہم فرق ہے جس کا ہمارے موضوع کے اوپر کافی کچھ انحصار ہے جس کی طرف جان ڈن نے بھی اپنی نظم میں اشارہ کیا شک کی نظر سے دیکھا جاتا ہے ہر چیز کو ٹھیک ہے یہ بھی اس میں ایک روایہ ہے اس کے برقس tradition میں ایک بھروسہ ہوتا ہے روایت کے اوپر شک کی نظر سے نہیں دیکھتے نانی اممہ کہتی جی جنبی رات کو ناخن کاٹے جاتے ہیں اسی ہوتا رات کو جھاڑو نہیں دینی چاہیے بڑوں نے یہ کہا ہے this is tradition there's a lot of other distinguishing factors جو جدت اور روایت میں فرق ہے اس میں میں فیلحال نہیں جانا چاہوں گا مگر فیلحال میں آپ کو تھوڑی سی بات آپ سے کرنا چاہوں گا epistemology کے بارے میں theory of knowledge جسے کہتے ہیں philosophy میں epistemology جو ہے وہ بنیادی چیز ہے ہماری بات بھی ہو رہی تھی اس پر تھوڑی دیر پہلے how do you decide something is true بنیادی طور پہ تین طریقے ہیں جس سے انسانوں نے reality تک پہنچنے کی کوشش کی اور reality کے بارے میں بھی تین قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں ایک نظریہ یہ ہے کہ reality ہے ایک نظریہ یہ ہے کہ کوئی reality نہیں ہے اور ایک نظریہ یہ ہے کہ reality ہے مگر ہم اسے جان نہیں سکتے یعنی ایک چیز ہو گئی relativism سب اپنے اپنے طور پہ جان سکتے ہیں جو بودہ کی کہانی ہے کہ پندیتوں نے پٹی باندھ کے ہاتھی کو چھوا ایک نے دم پکڑی کہتا ہے سانپ ہے ایک نے پیر پکڑا اس نے کہا یہ فلانا چیز ہے تو یہ روئی ہے اس ریالیٹی کی طرف کہ ریالیٹی ہم اسی طرح جان سکتے پیس میل جسے ہم ریالیٹی کہتے ہیں ایک نظریہ ہے کہ ریالیٹی ہے ہی نہیں شاید سب ہمارے دماغ کے اندر چل رہے ہیں صحیح سولپسزم انگریزی میں یہ کہلاتا ہے اور ایک نظریہ ہے ہے ریالیٹی اب یہ جو تیسرا نظریہ میں اس بحث ہے کہ ریالیٹی ہے there is such a thing as reality because everything else is decided after you decide what is real including what sort of art there shall be is decided after what you decide is real پہلے بڑے سوالات کا تائین ہوتا ہے اور آرٹس اس کے بارے میں نہیں سوچ رہا تو یہ مطلب نہیں کہ آرٹس اس خیال سے متاثر نہیں ہے وہ بھی اس ماحول کے اندر پیدا ہوتا ہے اس framework کے اندر وہ کام کرتا ہے so the first thing we have to realize is that there are three ways in which people have believed it is possible to acquire knowledge or about reality or to access reality اردو میں آسان ہے اقل نقل اور کشف بہت آسان اقل نقل اور کشف to use this term اقل is rationality which is basically logic and observation منطق اور مشاہدہ اردو میں نقل روایت کو کہتے ہیں اور کشف is illumination spiritual illumination the lifting of the wales etc this is کشف ESP and intuition would be one of these one of the forms of کشف so traditionally it's a very strange thing but you will find that 90% of all societies i know this is a huge generalization and how do you prove 90% but جب آپ پڑھتے ہیں جب آپ دیکھتے ہیں جب آپ ملتے ہیں لوگوں سے تو ایک عجیب غریب بات یہ ہے کہ عمومن لوگوں نے نقل اور after the renaissance which is very important because this is the culture which influenced us apart from the greeks and the west after the renaissance people have generally put aside their own logic and observation کہ ہمیں تو یہ دکھ رہ ہے میں کہا نہیں حقیقت اس طرح نہیں ہے جس طرح ہمیں دکھتی ہے مر وہ جو عظیم آدمی تھا دائیزا سال بودھا جو درخ کے نیچے دکھا وہا سال می ریالی so this is the big difference between modernity and tradition it's actually epistemology tradition holds that the truth with a capital T was revealed to some great man or woman at some point in history and the burden of civilization of which art is a part is simply to faithfully preserve that sacred trust that you have gotten and pass it on to the next generation therefore continuity if you notice most of you are artists you must know Egyptian art it does not change for 3000 years this was deliberate because it was not meant to change it was eternal it was not something which was influenced from here from the Minoans and from here and it was something which was revealed from above of vertical not horizontal influence this one thing is reality or truth has been revealed and it is a sacred trust which each generation must pass on to the next as opposed to this modernity believes that we have not had any truth revealed to us but we must find it out ourselves through our efforts and in this respect post modernity is also a part of modernity because again an attempt at some kind of meaning even if it is meta meaning is being made even if it is meaning about meaning or discourse about discourse an attempt is being made to find out and they believe it is through this sort of effort through deconstruction or through truth this sense modernity is radically opposed to tradition truth is something which we will piecemeal